السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ تو آپ آپ کے اردگرد جو آپ کے پڑوسی ہیں وہ بھی امیر و کبیر بن جائیں گے جی ہاں یہ وظیفہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا اور وہ لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے جن کا کاروبار نہیں چل رہا اور جو اس مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں اور وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے ہماری دکان میں برکت ہو جائے اور ہماری سیلری میں برکت ہو جائے ہماری سیلری بڑھ جائے وہ لوگ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں وہ وظیفہ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں لیکن میری آمدنی کم ہے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں خیر و برکت ہو جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا اور آسان عمل بتایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر اور بیٹھنے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر اور فرمایا کہ جب تو گھر میں داخل ہو تیرے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو فرمایا پھر بھی سلام نہیں چھوڑنا فسلم علیہ تو نے مجھ پر سلام بیجنا ہے یعنی مجھے سلام کرنا ہے اور اس کے بعد تو نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے وہ صحابی رسول چلے گئے اور اس وظیفے پر عمل کرتے رہے راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول یہ فرمانے لگے ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی تھا لیکن میرے اردگرد جو میرے پروسیٹ ہے وہ بھی اس وظیفے کی وجہ سے امیر و کبیر ہو گئے تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کریں گھر میں جب داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کریں اور بیٹھنے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ چند ہی دنوں میں امیر و کبیر بن جائیں گے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں